اسلام علیکم اسپائرنس بریٹش ہسٹری کی آؤٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے ایڈ ورڈن ایرا 1901 to 1910 and then domestic and foreign policies اس میں ڈسکس کریں گے جو کہ 1901 to 1910 تک تھی اور اس کے بعد ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے اس میں جو ملکی اور غیر ملکی پالیسیاں ہیں جو کہ 1901 سے 1910 تک تھی اس میں ہم سٹڈی کریں گے کہ ایڈ ورنز دور میں متعارف کردہ جو اہم سماجی اصلاحات تھی وہ کیا تھی اور اس دور میں اہم سماجی اصلاحات کون کون سے کی گئی تھی اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھیں گے لینم ڈسکس کریں گے کہ 1902 کا تعلیم ایک برطانوی تعلیم نظام کو کس طرح سے تبدیل کرتا ہے اس پوائنٹ کو ریسز کریں گے کہ 1901 کا بورو کی پینچن ایڈ کی اہمیت کیا تھی اس دور میں لیبرل پارٹی کے نمائی رینما کون تھے دن ہم سٹڈی کریں گے کہ برطانیہ کی جرمنی اور امریکہ کے ساتھ اتصادی مقابلہ بازی نے داخلی پالیسنٹیو پر کیا اثر ڈالا تھا انگلو جپان اتحاد کیا تھا اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ فرانس کے ساتھ ایٹنٹ کا ڈیٹل نے برطانیہ کے غیر ملکی کا لوگات کو کس طرح تشکیل دیا جرمنی کے ساتھ بحری مسابقت نے پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں کشیدگی کو بڑھانے میں کیا کدار ادا کیا برطانوی کالونیوں میں قومی تحریکوں نے غیر ملکی پالیسیوں کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے جنہیں اور جنس اف لیبر پارٹی کا اور اس پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے سماجی اور اقتصادی چیلنجز نے لیبر پارٹی کی تشکیل کی راہموار کی لیبر نمائنگی کمیٹی ال آر سی کے قیام کے میں کون سے اہم شخصیات شامل تھی اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جو جیمز کی یعنی ہارڈی ہیں تو لیبر ہارڈی کے قیام نے اس وقت کی قیام کے اس وقت بنادی مقاصد کیا تھے لیبر پارٹی میں نے کارکنوں کے مفادات کی نمائنگی کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے تھے بیس میں صدی کے آس شروع میں برطانوی سیاست میں لیبر نمائنگی کمیٹی کے کیا اثر تھا پھر انیس سو چھے کہ آمین رخبات نے لیبر پارٹی کی تاریخ ترقی کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا لیبر پارٹی نے سماجی بہبود کے اصلاحات کے لیے کس طرح وقالت کی تھی ہم ان کو سٹیڈی کریں گے کہ لیبر پارٹی کے اوبار کے توبیل مدتی اثرات برطانوی سیاست کے 혹 کرتے ہیں؟ ایڈالا سوٹر بارث برقی اینکام Colom ڈال viu – ایک ڈالی سوٹر آدھر ی왔ری اچھے گوات خود برغم forد tebe ٹھے 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 ٹھا ٹھے 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 کس کسی sab Effectą Pl труب پارٹی کی بنیاد کیا تھا کہ ایڈوینڈ دور جو بادشاہ ایڈوینڈ ساتوی کے نام سے یہ منصوب ہے تو یہ انیس سو ایک سے انیس سو دس تک جاری رہا تھا اور یہ جو دور تھا یہ برطانوی سیاست برطانوی معاشرت اور خاجہ تعلقات میں تبدیلی کا دور تھا جو ویکٹورین روایات کے آخری سالوں اور جدید خیالات کے اُبھرنے کی علامت تھا ملکی سطح کے اوپر اس دور میں اہم سیاسی اصلاحات کی گئی اور سماجی تبدیلیں بھی دیکھنے کو آئیں جبکہ بین اقوامی طور پر برطانیہ نے یورپی طاقتوں کے ساتھ پیچیدہ تعلقات کا سامنا کیا اس کے علاوہ اس دور میں جو لیبر پارٹی کی پیدائش اور ترقی بھی ہوئی تھی جو برطانی سیاست میں ان کے در ادا کرے گی اس کے علاوہ دومیسٹک اور فارن پالیسیز ہیں جو ایڈوینڈ دور تھا اس کا داخلی جو منظر نامہ ہے وہ سماجی اصلاحات، سوشل ریفارمز، مزدور تحریکوں، انکریزنگ لیبر ایکٹیوزم ان کی بڑھتی اُسر گرمی اور سیاسی طاقت کے اسٹیکچر میں تبدیلی کے ساتھ واضح رہا اور سوشل ریفارمز میں کیا تھی؟ ایڈوکیشن ایکٹ تھا، تعلیم ایکٹ 1902 تو تعلیمی ایکٹ نے برطانوی تعلیمی نظام کی تنظیمیں نوک کی تھی اور حکومت کے کنٹول اور بنانی سکولوں کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا تھا جس سے پھر مطلب سماجی طبقات کے بچوں کے لیے تعلیم کو زیادہ قابل عرصہی بنایا گیا تھا اس کے علاوہ سوشل ریفارمز کی گئی تھی تعلیم ایکٹ 1902 کے علاوہ پوروں کے لیے پنچن ایکٹ بنایا گیا تھا 1908 میں یہ ایک اہم ایکٹ تھا، ایڈوین ڈور کی اہم سباجی اصلاح تھی جو کہ ستر سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے پنچن کا جن انٹروڈیوز اس کو کروایا گیا تھا یہ جو وسیع تارے فلاحی اصلاح تھی جو ان کا حصہ تھا جو غربت سے نمٹنے میں اور مزدور طبقے کی زندگی کے میار کو بہتر بنانے کے لیے تھا یہ تھی سوشل ریفارمز یعنی ایڈوکیشن ایکٹ 1902 پھر اولڈ ایڈ پینشن ایکٹ اس کے بعد ہے وارک مین کمپیٹیشن ایکٹ 1906 مزدور کے معافظے کا ایکٹ تو 1906 میں یہ ایکٹ تھا پنایا گیا تھا اس ایکٹ نے عام طور پر جو زخمی ہونے والے مزدور تھے اس ایکٹ نے ان کے تحفظ کو بڑھایا اور حادثات کے لیے بھی معافظہ فرام کیا سو سنتوں میں بہتر حفاظتی میارات کو بھی یقینی بنایا جا اس کے علاوہ اس میں پولیٹیکل ریفارمز کی گئی سیاسی اصلاحات کی گئی لیبرل گورمنٹ تھی لیبرل حکومت تھی اس میں ایڈوینڈ کا جو دور تھا یعنی ایڈوریڈن دور جس میں لیبرل پارٹی کا سیاسی میدان کے اوپر یعنی کہ ڈومینیٹی تھی یہ پارٹی اور جس کی قیادت سر ہیری کیمل بینرمین اور ہربرٹ آسمند جیسے شخصیات اس کی قیادت کر رہے تھے تو لیبرل لوگ جو تھے وہ سماجی اصلاحات اور خاص طور پر مزدور طبقے کے شہریوں کے سیاسی حقوق کی توسنی کے لیے پور عظم تھے پھر پولیٹیکل سوشل ریفارمز ہم نے سٹڈی کی اس کے بعد جو پولیٹیکل ریفارمز ہم نے سٹڈی کریں کہ لیبرل گورمنٹ ہے اس کے بعد دوسرا ایکٹ اس میں لائے گیا پارلیمنٹ ایک نینٹین الیون اور یہ جو یعنی کہ ایڈورڈین دور تھا اس کے بعد یہ مزدور ہوا تھا لیکن اس کی جو تیاری تھی اس وقت کے دوران ہوئی تھی یہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس کی طاقت کو اس نے محدود کیا جسے ان کے لئے قانون سازی کو ویٹو کرنے کی صلاحیت کام ہوئی تھی اور منتخب جو اس کے اندر ہاؤس آف کامل سے ان کو زیادہ طاقت دی یہ تبدیلی مستقبل کی جمہوری اصلاحات کے لئے پھر ایکانومک چیلنجز ہم ڈسکس کریں گے کہ اقتصادی چیلنجز کیا تھے دور میں تو برطانیہ نے جرمنی اور امریکہ جیسے اُبھرتے ہوئے جو طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں اقتصادی چیلنجز کا سامنا کیا ٹھیک ہے تو جو ملکی سطح کے اوپر یعنی مزدور تھے وہ بڑھ رہے تھے ان کے اندر بہچے نہیں بڑھ رہی تھی کیونکہ مزدور بہتر تنخواہوں اور کام کرنے کی حالات اور اس کے علاوہ اپنے وہ رائٹس کا اپنے حقوق کا بھی مطالبہ کرنے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خارجہ پالیسی کو اس دور کی خارجہ پالیسی نے عالمی سطح کے اوپر برطانوی ڈومینینز جنہیں رکھنے کے اوپر توجہ دی اور جبکہ یورپ میں بڑھتے ہوئے اتحادوں اور تناؤں کے درمیان ہے وہ نیویگیشن کی اس کے بعد ہے انگلو جپینیز الائنس نانٹین زیرو تو تو یہ جو الائنس ہے یہ جو اتحاد ہے جو برطانوی خارجہ پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کی علامت تھا جو جپان کے ساتھ اتحاد قائم کرتا ہے سو اس کا مقصد کیا تھا کہ علاقے میں جو روسی انفرائنس ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور برطانوی نوبادیاتی مفادہ خاص طرح پر جو انڈیا کے اندر تھے ہندوستان تھے اور دور مشرق میں تحفظ دینا تھا اس کے مقاصد میں سو دوسرا ہے فرانس کے ساتھ انٹینٹنٹ کورڈیال نینٹین زیرو فور تو برطانی برطانیہ اور فرانس نے جو طویت عرصے سے جاری نوباد ان کے درمیان یعنی کلونیل دسپیوٹس سے ان کو حال کیا جس سے دونوں مالک کے درمیان قریبی تاون کا غاز ہوا ٹھیک ہے اور انٹینٹنٹ کورڈیال لیڈ دی ڈاؤن وارک فال فیوچر آلائنسز انگیس جرمنی دیورن وارڈ وار فالس سو اٹینٹنٹ کورڈیال نے پہنی جنگ عظیم کے دوران جرمنی کی خلاف مستقبل کے اتحاد کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارا کے پوائنٹ اٹینشنز بھی جرمنی جرمنی کے ساتھ تناؤ پھر برطانیہ اور جرمنی کے درمیان فوجی اور اقتصادی طاقت کی حوالے سے بڑھتے ہو اس کا سابقہ تھی ٹھیک ہے اور نیوال جو آرمیز تھی دون موالک کے درمیان جو بہری ہتھیات ان کی دور تھی وہ خاص طور پر اہم تھی کیونکہ دونوں نے طاقتور فلیٹس بنائی تھی طاقتور بیڑیاں بنائی تھی بنانے کی کوشش کی تھی یہ جو جنگ عظیم کی وجہ بن گا پھر ایمپیرالیزم اور کلونیل پولیسی ہیں ہمارا پوائنٹ کے نو آبادیات اور نو آبادیاتی پولیسی تو اٹرڈین دور میں برطانوی سلطنت کا دائرہ تھا وہ وسی رہا تھا افریقہ ایشیا اور کریبین میں نو آبادیات کے ساتھ سوڈیر بھر گروئنگ نیشنلیسٹ مومنٹس اندیز کلونیز تو خاص طرح ہندوستان میں جہاں پر مہاتمہ گاندی جو تھی مہاتمہ گاندی جیسے لوگوں نے زیادہ خود مختاری کے لیے وقالت شروع کی دن اوریجنس آف دی لیبر پارٹی مارا دوسرا پوائنٹ ہے آج کے ٹاپک میں لیبر پارٹی کی بنیاد سو اس کا بیک گراؤنڈ ہم رسکس کرتے ہیں کہ لیبر پارٹی کی بنیاد اس وقت کی گئی تھی جب برطانیہ کے مزدور طبقے کے سامنے آنے والے سماجی اور اقتصادی چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا سو جبکہ لیبرلز اور کنزرویٹیو نے درمیانی اور آلت طبقے کے لیے مفادات کی نمائنگی کی اور اس کے علاوہ مزدوروں اور سوشلسٹ یعنی مزدوروں کی حقوق اور سوشلسٹ اصلاحات کے لیے کوئی اہم سیاسی قوت موجود نہیں تھی فارمیشن آف دی لیبر ریپریزنٹیشن کمیٹی نائنٹین ہنڈے لیبر نمائنگی کمیٹی کی تشکیل جو انہی سو میں ہوئی تھی تو ٹریڈ جونین کی حمد کی گئے اس میں کہ لیبر ریپریزنٹیشن کمیٹی مینڈ ایل آر سی واز فارمد ان نائنٹین ہنڈر از ریزلٹ آف دا کولابریشن بیٹیمین ویریس پریڈ جونینٹ ان سوشلسٹ گروپ سو دا ایم والد تو کریئیٹ اپولیٹیکل پارٹی دیٹ کود ریپریزنٹ دا ورکنگ کلاس ان پارلیمنٹ لیبر نمائنگی کمیٹی مینڈ ایل آر سی انہی سو میں موت لیف ٹریڈ جونینوں اور سوشلسٹ گروپوں کے تعاون سے بنائی گئی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا ایک سیاسی پارٹی بنانا تھا جو مزدور طبقے کی نمائنگی کر سکے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیبر پارٹی کی اہم شخصیات کون سی تھی اس کمیٹی کے لیفر پارٹی کی قیام ہیں جو اہم رینما تھے وہ ان میں شامل تھے جیمز کیار ہارڈی تو ایک ٹریڈ جونینسٹ تھے سوشلسٹ تھے اور ریمزی مکڈولنڈ وہ بھی اس کے اندر شامل تھے جو بعد میں برطانی کے پہلے لیبر وزیراعظم بنے تھے جن گولز آف دا لیبر پارٹی لیبر پارٹی بنی لیبر پارٹی کی حضاف کیا تھے مقاصد کیا تھے ان کے مقصد تھا کہ مزدوروں کی نمائنگی یعنی جو لیبر پارٹی کا پرائمری گول تھا وہ مزدور طبقے کی نمائنگی کرنا تھا اور یہ جگینی بنانا تھا کہ ان کے مفادات پارلیمنٹ میں سنے جائیں تو دیس انکلیوڈ ایڈوکیٹنگ فار بیٹر ویڈ ورکنگ کنڈیشن ان سوشل ویلکیر اس میں بہتر تنخواہوں کام کرنے کے حلال اور سماجی بحبود کے لیے بھی وقالت شامل تھی اس کے مقاصد کے اندر اس کے علاوہ سوشلسٹ نظریات تھے کہ لیبر پارٹی سوشلسٹ ایڈیاس پارٹی کرنے کے لیبر پارٹی سوشلسٹ خیالات سے متاثر تھی خاص طور پر اقتصادی ادھا مسابات کو کم کرنا چاہتی تھی غریبوں کے لیے ریاستی مدد فرام کرنے کی عقیدے کے حوالے سے تو پارٹی نے اہم سنتو کی جو کامیزیشن ہے اور غمی صحت کی دیکھ بالے اور تعلیمت اس کے لیے کافی اصلاحات تا مطالبہ سی لیتا پھر الیکٹرول سکسس ہے کہ نانٹین زیرو سکس جنرل ایکشن دا الارسی وی نائن ٹوائنٹین نائن سیڈس ان پارلی میں مارکنگ دا بگننگ آف دا لیبر انفوانس ان بریٹیش پالیٹی سو دیس سکسس لیڈ جو دا فارمر اسٹیبلیشمنٹ آف دا لیبر پارٹی الیکٹرول کامجابی انیس سو چھے کہ عامی تخابات میں الارسی نے پارلی بین پر انتیس نشستیں جیتیں جو لیبر کی پتانوی سیاست میں شروعات کی علامات تھی سو اس کامجابی نے لیبر پارٹی کے رسمی تشکیل کی بھی راہ ہمار کی دی پھر ہم دیکھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں اس کے گروت اور امپیکٹ کو ٹھیک ہے اس کے کیا پالیسی کے اوپر اثر تھا کہ لیبر پارٹی چھوٹی تھی اور اس کے پارلیمنٹ میں موجود کنے دوسری پارٹیوں کو مزدوروں کے مسائل کو سنجید کی سے لینے کو اس کے پر لینے پر مجبور کیا سو ورد کے ساتھ ساتھ لیبر کی جو تاثیر ہے وہ بڑھ گئی particularly as a reform alliance with the liberal party to pass social reform سو خاص طرح پر جب اس نے سماجی اصلاحات منظور کرنے کے لیے لیبر پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کیا سوشل ویل فیر ایڈوکیسی the liberal party push for social ویل فیر رفام help lead to key legislation such as the old age pensions act and establishment of the more rights پرور کر سماجی بہبود کی وقالت کی اس پارٹی لیبر پارٹی کا سماجی بہبود کے اصلاحات کے لیے دباؤ جو تھا وہ اہم قانون سازی جیسے بڑھوں کے پنشن ایکت ہے مزدوروں کے لیے زیادہ حقوق کے قیام میں انہوں نے مدد کی تو پارٹی کے سماجی انصاف اور مزدوروں کے حقوق پر زور دینے آنے والے سالوں میں جو برطانوی سیاست تھی اس کی شکل کو متاثر کیا دور برطانیہ کے لیے ایک اہم سماجی سیاسی اور بین اقوامی تبدیلیوں کا دور تھا تو ملکی سطح کے اوپر سماجی اصلاحات اور بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں نے ملکی صورت حال کو تبدیل کیا جبکہ بین اقوامی سطح پر برطانیہ نے اتحادوں میں تبدیل اور جرمنی کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ سامنا کیا تو لیبر پارٹی ریفلیکٹی تی انکریز امپورٹنس او دی ورکر رائز اور سوشلیس ایڈیل ان بریدیش پولی تو لیبر پارٹی کا جو رائز تھا گبھار تھا تو اس نے مدوروں کے حقوق اور برطانوی سیاست میں سوشلیس کی اہمیت کو ظاہر کیا اس کی یہ اکاسی کرتا ہے تو یہ دور جو تھا یہ دور بادشاہ ایڈورڈ ساتھوں کے موت کے ساتھ 1910 میں ختم ہوا تھا لیکن اس دور کی اصلاحات اور سیاسی ترکیات میں 20 صدی میں جدید جو خلاحی ریاست اور جمہوری اصلاحات اس کے لئے اس نے بنیاد رکھ دی تو ہم نے ڈسکس کیا ہے ایڈورڈن ایرا 1901 1910 اس میں ہم نے دو پانٹس دیکھے ملکی اور غیر ملکی پالیسیوں کو ہم نے ڈسکس کیا اور لیبر پارٹی کی بارے میں ڈسکس کیا تو ایڈورڈ دور میں مطارف کردہ اہم سماجی اصلاحات ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا اس کو کہ کون سی تھی تو اس میں تعلیم ایکٹ بنائے گیا تھا 1902 میں سرکاری کنٹرول اور فنڈنگ میں اضاف کیا تھا جس تعلیم کی رسائی میں بہتری آئی پھر بڑھوں کی پینشن ایکٹ اس دور کے 1908 میں تو اس ایکٹ نے ستر سال جائی سے زیادہ عمر کے جو بڑے افراد تھے ان کے لئے پینشن فرام کی تھی جو غربت کو کام کرنے کے لئے اہم تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وارک مین کے معافظے کا بھی ایکٹ بنایا گیا تھا 1906 میں جس نے مزوروں کے لئے کام کرنے کے دوران زخم ہونے کی صورت میں معافظہ بھی فرام کیا سنتی فعظت کو یقی بہتر بنایا 1902 کا تعلیم ایکٹ برطانی تعلیم بچوں کے لئے تعلیم تدرسائی بھی بڑھ گئی نین ہم نے سٹیڈی کیا کہ 1908 کا بوڑھوں کی پنشن ایکٹ کی اہمیت کیا تھی 1908 کے بوڑھوں کی پنشن ایکٹ تو اس لحاظ اہم تھی کہ اس نے حکومت کی طرف سے بوڑھوں کو باقاعدہ پنشن فرام کرنے کی اور اس کے علاوہ 1911 کا مقصد کیا تھا بات اس کے اندر شامل تھے تو انہیس ہو گیا نا کا مقصد ہاؤس آف روڈز کی طاقت کو محرود کرنا تھا جس ہاؤس آف کامن کو قانون سازی میں زیادہ اختیار اثر ہوئی تھے اس کے علاوہ ہم نے برطانیہ کی جرمنی اور اور اسلاحات کی تلاش کو بڑھایا کیونکہ کارپن انہیں بہتر کام کی حالت اور تنخاؤں کی لئے مطالبات کی اینگلو جپان اتحاد کو مہدود کرنے کے لئے دینم نے سٹڈی کیا کہ فرانس کے ساتھ برطانیہ کے غیر ملک تعلقات کو کس طرح تشکیل دیا تھا فمجھا کہ سکتے ہیں کہ انٹین کارڈل نے انیس سو چار نے برطانیہ اور فرانس کے درمیان توویل مددین و عبادیات تنازات کو حل کیا اور دونوں مالک کے درمیان سیاسی اور فوجی تاون کی بنیاد رکھی پھر ہم نے دیکھا کہ جرمنی کے ساتھ بحری مسابقات نے پہلے جنگ عظیم کے غاز میں کشیدگی کو بڑھانے میں کیا کی دار دار کیا جرمنی اور برطانیہ کے درمیان ہجر بحری جو مسابقات تھی اس نے دونوں مالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا رہا تھا خاص طرح بحری جہازوں کی تعمیر کے معاملے میں جو بات میں پہلے جنگ عظیم کی اہم وجہ بنی تین ہم نے دیکھا کہ برطانوی کالونیوں میں قومی تحریک نے غیر ملک پالیسیوں کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا برطانوی کالونیوں میں قومی تحریک نے برطانیہ کی غیر ملک پالیسیوں کے اثر ڈالا خاص طرح ہندوستان میں جہاں خود مختاری کی خواہش نے برطانی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا تین ہمارا دوسر پوئنٹ تھا لیبر پارٹی کی افتدا تو اس میں ہم نے پوئنٹ ڈسکس کیا کہ کون سے سماج اور اقتصادی چیلنجز تھے جس نے لیبر پارٹی کی رشی کی رہوار کرنے والے سماج اور اقتصادی چیلنجز میں مزدور کی حالت تھی معاشی ادہ مساوات تھے اور بہتر کام کی ضرورت شامل تھی یہاں پر یہ بھی کوئسن ہو سکتا ہے لیبر نمیند کی کمیٹی جو تھی لیبر پارٹی جس کے قیام میں کون شخصیات شامل تھے لیبر پارٹی کی مقاصد کیا سکتا ہے تو لیبر پارٹی کے قیام کے وقت بنیاد مقاصد میں مزدور کی حقوق کی نمائنگی کرنا تھا سماج انصاف کے حصول کو پرموٹ کرنا تھا لیبر پارٹی نے کارکنوں کے مفادات کی نمائنگی کی کیا اقدمات کیے تھے لیبر پارٹی نے مزدور وں برطانوی سیاست میں سوشلیسٹ نظریات کی شمولیت بھی شامل ہے سو ہم نے پوئنٹ دیسکس کی ہیں جو ایڈران دور دور تھا انیسو ایک سے انیسو دس تک ایڈران دور کے داخلی اور خارجی پالیسی ملک اور ملکی پالیسی کو ہم نے دیسکس کیا اور اس کے بعد دوسر پوئنٹ ہم نے دیسکس کی لیبر پارٹی کی بنیاد کا تو کوئی 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 سکتے ہیں ڈینک یو لائک ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب ہوا چینل ملکی